تو وہ انفینٹ جو ہے this is the philosophy of infinite this is not the philosophy of finite یہ چھوٹے لوگوں کی فلسفی نہیں ہیں یہ مہانانت فلسفی بھارت کی فلسفی تو ویویک انانت فلسفی جو تھا وہ بیدانت کی طرف ہی آگیا کہ بیدانت کی طرف آتے ہیں اب انہوں نے اسی چیز کو پروو کرنے کے لیے کہ ہماری فلسفی میں اور آپ کی فلسفی میں کیا انتر ہے ایک اُدھارن دیا اور اُدھارن کیا دیا انہوں نے ایک کہانی سنائی یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک کہانی کی دریئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دھرم جو ہیں کتنے سنکچت ہیں تمہارے دھرم نہیں ہیں تمہارے پاتھ ہیں سیکٹ ہیں these are only sex these are only ways shown by your prophet اب دوسروں سے compare کرنا ہے تو آپ ان کے جس سے compare کر رہے ہیں اس سے خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ مار دے گا اگر ہم نے ان کو بڑھائی کی لیکن بیوکران نے بڑے نیڈر روپ میں کہا کہ تمہارے ریلیجن کے بل پاتھ ہیں راستہ دکھائے ہیں اس میں سے اگر آپ جس نے تمہیں راستہ دکھایا اس کا نام نکال دو تو تمہارا ریلیجن ہی ختم ہو جائے گا آپ اسلام میں سے محمد کا نام نکال دو فلوسفی ختم ہو جائے گا آپ یہ کہو کہ ہم فلوسفی دے رہے ہیں لیکن محمد کا نام ختم کر دو تو کہتے ہیں اسلام فنیش ہو جائے گا آپ کرسچینیٹی جو دنیا کو دے رہے ہو کرسچینیٹی لیے میں قبل آپ کو ایک درستانت دے رہا ہوں اور اس درستانت سے آپ سمجھ جاؤ گے کہ میری فلوسفی میں اور آپ کی فلوسفی میں کیا انتر ہے تو انہوں نے درستانت دیا انہوں نے کہا کہ ایک سمدر کا مینڈک بہت بڑا تھا وہ نکل کر کے سمدر سے باہر آ گیا اب وہ زمین پہ جب آ گیا تو اتنا پانی نہیں ملا تو پھجکرا تھا ہی در در تو اسے ذرا سی تھوڑی پانی کی سگندی آئی تو آیا اور وہ کوئے کے اندر کود گیا کیونکہ بینہ پانی کے رہ نہیں سکتا وہ کوئے کا مینڈک جو تھا اس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کہون آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو اس نے کہا کہ میں سمدر سے آئے ہوں مجھے پانی کی ضرورت پڑ رہی تھی تو میں یہاں آ گیا ہوں اس نے کہا سمدر سمدر کیا ہوتا ہے اس نے کہا سمدر بہت بشار ہے کوئے کا مینڈک جو تھا اس نے ایک طرف سے کوئے کے چلا دوسری طرف آیا کہتے ہیں سمدھر اتنا بڑا ہوتا ہے اس نے کہا یہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سمدھر تو اور بڑا ہے اسے تو اس نے اپنے آپ پھولانا شروع کیا کہتے ہیں سمدھر اتنا بڑا ہے اس نے کہا اس سے بھی بہت بڑا ہے سمدھر اور انت میں کیا ہوا کوئے کا میندہ جو تھا وہ بھاگتے بھاگتے مر گیا اور یہ جو تھا ہے سمدھر والا مرنے کو کچھ سمجھا نہیں چکا کیونکہ وہ نیرو مائنڈڈنس سمجھ نہیں سکتے تو انہوں نے کہا میرا جو دھرم ہے وہ سمدھر کا مینڈک ہے اور تمہارے دھرم اس کوئے کے اندر ہی ہیں اس کوئے سے باہر نکل جاؤ گے محمد کا نام نکالتے ہی دھرم کھٹم ہو جائے گا میرا یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کا نام it is my philosophy of life کہ کسی کے نام سے ہمارا دھرم نہیں چلتا انڈین philosophy آپ کرشن کو نکال دو تب بھی ہندو دھرم زندہ رہے گا یہ ہندو دھرم پر اور ڈیٹیل میں بات کریں گے ہم کیونکہ ابھی تو انٹرڈکشن ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا دھرم جو ہے وہ اتنا بشال ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے تو آپ کے دھرم میں کیا ہے کوئے کے مینڈک اس سے آگے نہیں جا سکتے محمد سے آگے آپ بالکل نہیں جا سکتے محمد کی ایک بات کو بھی اگر آپ چھوڑ دو گے تو اسلام ختم ہو جائے گا تو کہتے ہیں میرا جو سمجھ کا مینڈک ہے وہ کہتا ہے آپ کرشن کو نکال دو تب بھی ہندویزم رہے گا رام کو نکال دو تب بھی کہتے ہیں اسی طرح سے کوئی بھوک ہے کہتے ہیں میرے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جب وید کو نہیں مانتے بہت نہیں مانتے جین نہیں مانتے اور انڈین فلسفی کو مانتے ہیں سارے وہ سارے انڈین ہیں تو کہتے ہیں میرے ہاں سے کسی ایک کتاب کو بھی نکال دو کسی ایک آدمی کو بھی نکال دو still my philosophy will survive میری philosophy survive کرے گی this is my philosophy this is called ویدانت ویدانت کا مطلب the end of knowledge جتنی دنیا کی knowledge ہے وہ جہاں جا کر تمہارا religion جو ہے وہ جہاں جا کر انچائی تک پہنچے گا اور religion جب وہ سب مل جائیں گے چارے ایک جگہ مل جائیں گے تو that will become my philosophy تو لوگ جو تھے بڑے آشریم پڑھ گئے کہ ہندو درم کے بارے میں پتا نہیں کیا بتائے گا آج تو اس نے ہمیں کڑنے ہم کر دیا تو بی بی کا رنجی نے جو یہ ایکزامپل دی بہت اچھی طرح سے انہوں نے وشتار سے سارا ان کو سمجھایا ہے تو سارے لوگ گھبرا گئے گیا کسی کی بولنے کی حمد نہیں پڑی اگلے دن جب لوگوں کو کہا بولنے کو تو کانپ رہے تھے وہ سب بول لے تھے کہ اگر ہم بولیں گے تو یہ کہہ دے گا کہ تم narrow mindedness سے بول لے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس سے بولنے دو تیسرے دن یہی جو بولے گا ہندو دھرم کی بات کرے تھا تو تیسرے دن نمبر آیا کہ ان کا 19 تاریخ کو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اب تک تو negative باتیں کہیں دوسرے دھرموں کو سمکچت بتا بتا کر کے narrow minded بات بتا کر کے کوئے کا مہندک بتا کر کے تم کوئے کے مہندک کو ساگے نہیں نکل سکتے you can't think beyond mohammed you can't think beyond khuran you can't think beyond isa masiv میرا religion یہ ہے کہ میں کسی آدمی بنا بھی انانت کے بارے میں سوچوں گا تو انہوں نے کہا کہ now you tell what is انانت تو اب انہوں نے اپنا ہندو دھرم سمجھانا شروع کیا انہوں نے کہا کہ میرے religion کا آپ کو origin پتا نہیں who originated hindu دھرم کہتے بتاؤ آپ جتنے بیٹھے ہو کون کہتے جس دن سے آدمی نے سوچنا شروع کیا اور دنیا میں thinking شروع کی اُس دن سے ہی بکے میں ہندو ہی بکے میں بیدانتی کیونکہ اس نے جب سوچنا شروع کیا تو کسی آدمی کا نام thinker کا نہیں لیا کون thinker ہے اس نے ویشو کے بارے میں سوچا یہ چاند کہاں سے آیا سورج کہاں سے آیا یہ پرچھوی کہاں سے آئی یہ کس نے بنائی تو کہتے جب سوچنا شروع کیا philosophical thinking جب چروع کی تو یہ ہماری بیدانت کی فیلسفی بن گئی اور بیدانت کی فیلسفی میں کسی آدمی کا نام نہیں تھا جس چیز کا beginning نہیں ہوتا اس کا کوئی end بھی نہیں ہو سکتا and ان کا ہوتا ہے جن کی beginning ہوتی ہے تو my philosophy has no beginning and it shall have no end پھر انہوں نے کہا کہ میری philosophy اور ہے تم جو کہتے ہو کہ میں آدمی جو ہے یہ original sin سے پیدا ہوا مسلمان بھی کہتے ہیں کہ پاپ سے گناہ سے پیدا ہوا جب اس کو ایڈم کو منع کیا تھا کہ تم گہوں مت کھانا بائیبل میں ایپل کا شبد ہے قرآن شریف میں گہوں کا ہے اللہ نے کہا کہ گہوں کھاتے ہی تمہارے اندر کام بیاپے گا سیکس کی اچھا ہو جائے گی اور تم جو اس ورگ میں رہنے کابل نہیں رہو گے لیکن شیطان نے آکر بھڑکا دیا اس کی پتنی کو ایو کو کہ جو بہت بڑھیا چیز ہے وہ تو اللہ نے تمہارے سے بنشت کر دیا تمہارے سے تم اللہ نے اپنے لیے وہ رکھ لی ساری کہ میرے لیے ہیں تو انہوں نے جیسے ہی وہ گہوں کھایا گناہ کیا گناہ ہو گیا سیکس کی تیجنہ ہو گئی سرک سے پھیک دی گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کمیٹیڈ دی سن original sin ہے دنیا سن سے پیدا ہوئی ہے پاپ سے پیدا ہوئی ہے کہتے ہیں تمہارے سے کہ دنیا پاپ سے پیدا ہوئی ہے لیکن میرا ریلین کیا کہتا ہے کہتے ہیں وید کہتا ہے امرتس سے پترہ آہا تم پاپ کی سنتان نہیں ہو تم پاپ سے پیدا نہیں ہو تمہارے ہاں یہاں کہ original sin ہے اس sin کو معاف کرانے کے لیے ہیسا مسیح کی شرن میں آوگے تو تمہیں سورک میں بلا رہے ہیں کہتے ہیں میرے ہاں sin کی بات ہی نہیں ہے میرے ہاں تو کہا گیا کہ تم original جو ہو امرتس سے پیدا ہوئی ہے امرتس سے پترہ اور جو آدمی امرتس سے پیدا ہوتا ہے وہ کبھی مر بھی نہیں سکتا تو کہتے ہیں وید نے جب گھوشت کر دیا اور وید نے کہہ دیا کہ تم امرتس پتر ہو تو کہتے ہیں میرے فیلوسفی کہ یہ فیلوسفی ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا ختم نہیں کر سکتا ہزاروں لوگوں نے تلوار چلائیں ہزاروں نے دلم کیے باٹھ یہ ہماری سروائیویل ویلیو ہے کہ ہم اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ وید کا بچان ہے تو ہمارے ہاں اوریجنل سن ہے جس سیاد بھی پیدا ہوا اور ہمارے ہاں کیا ہے اوریجنل امرت نیکٹار ہم امرت کے پتر ہیں تو میرے فیلوسفی سٹارٹس پرم ہیر کہتے ہیں میرے ویدانت کی فیلوسفی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہتے ہیں ویدانت کی فیلوسفی کا آرم کیا ہے برم ستیم ہمارے ہاں برم کو ستھ مانا گیا ہے اور کسی چیز کو ستھ نہیں مانا گیا ہے اور ویدانت کی فیلوسفی برم 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 مینز انفینیٹ جو فائنائٹ ہے وہ ریل نہیں ہو سکتا جو چیز فائنائٹ ہے وہ نشور ہوگی ہے جو چیز فائنائٹ ہے وہ آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہو جائے گی کہتے ہیں آج جس سے آپ پیار کرتے ہو یہ پھول ہے بڑا اچھا کل جس جب دیکھنا ہوگے تو اس کے آٹھ پنکڑیوں میں سے چار گری ہوئی ہوں گے وہ چینجنگ ہے چینجنگ ورل ہماری ریالیٹی کی ورل نہیں ہے یہ نوٹ دی ورل آف ریالیٹی اب جو چیز جو کبھی چینج نہیں ہوتا تو ہمارا برم جو ہے انچینجی بل ہے انفینیٹ ہے انچینجی بل ہے اور چونکہ انچینجی بل ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا تو جیسا ہے ویسا ہی دکھائی دے گا تو اس میں کوئی آپ کو آکار یا کوئی شکل دکھائی نہیں دے گی تو اس لئے ہمارا برم جو ہے وہ نرہاکار ہے کوئی آکار نہیں اس کا کہتے ہیں تمہارے ہاں تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم جانتے نہیں لیکن وہ چودہویں آسمان پر بیٹھا ہے لیکن ہمارا جو ریالیٹی کا کنسیپٹ ہے وہ کسی آسمان پر نہیں بیٹھتا ہے تو اس لئے وہ جو ہے انلیمیٹیڈ ہے وہ اسپیس اور ٹائم دونوں سے پرہ ہے دیش اور کال کی شبدوں سے اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے جو شبد دیش سوچک ہے یعنی اسپیس کو سوچک کرتے ہیں کہ بھگوان کہاں ہے تو ہم کہیں گے آپ کا پرشن ہی غلط ہے کیونکہ بھگوان دیش کی شبدوں میں آتا ہی نہیں ہے تو اس لئے آپ نے کہاں کا شبد پریوک کیا اس کا مطلب آپ گوڑ کی فلوت بھی نہیں سمجھ سکتے آپ گوڑ کو لیمیٹیڈ کرنا چاہتے ہیں اور ٹائم میں بھی ایسی کا کہو گے کہ گوڑ نے ٹائم فلا اس فلا ٹائم میں دنیا کی ریٹ کی تو ہمارا جو انلت ہے بھرم وہ اس سے بھی پرہ ہے تو دیش سے بھی پرہ ہے کال سے بھی پرہ ہے آکار سے بھی پرہ ہے اور جب وہ آکار سے بھی پرہ ہے تو اس کے اندر کوئی گوڑ بھی نہیں لگایا جا سکتا جیسے ہم نے پہلا کہا تھا کہ Hegel نے اس بات کو بہت گھوشنا کر کے کہتی ہے سارے یورپین درشن میں کہ کوئی بھی پریڈیکیشن سبجیکٹ کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا سبجیکٹ ہے سبجیکٹ اس سبجیکٹ کو آپ کہیں گے ٹائم گل ہے ٹائم گل بس اتنے اور جب آپ نے کہا ٹائم گل جو ہے وہ یہ چیز ہے کوئی پریڈیکیٹ لگایا تو اس کا مطلب پھر وہ لیمیٹیڈ ہو گیا وہ گوڑ نہیں رہا تو نو پریڈیکیشن کوئی گوڑ بھگوان میں نہیں لگایا جا سکتا ہمارے میں آپ اپنے اوروں میں آپ نے لگائے ہیں گوڑ لگائے ہیں تو ہمارا برہم جو ہے وہ انتھ ہے انادی ہے اس کا کوئی روپ نہیں ہے اس کا کوئی گوڑ نہیں ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے وہ کسی طرح کی شکل میں پریگٹ نہیں ہوتا نرہکار ہے ایک ہے ایک و برم دودھتی و ناستی لیکن ہمارے اندر اتنا ادارتا ہے یہ تو تم نے بھی کہا کہ اللہ ایک ہی ہے خدا ایک ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ چونکہ وہ انفینٹ ہے اور ہماری بدھی سیمیت ہے تو اس سیمیت سے ہم اسیم کو جان نہیں سکتے مجھکل پڑتی ہے چھوٹے برطن میں انفینٹ چیز نہیں آسکتی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے حساب سے اس کے الگ الگ نام رکھ لیتے ہیں الگ الگ نام ہم نے اپنی بدھی کے حساب سے رکھ لیے اور الگ الگ آکاروں میں دیکھنا شروع کر دیا ہماری فلوسفی نرگن کو بھی مانتی ہے سگنکہ برہم کو بھی مانتی ہے سگن برہم اس لئے یہ لہے کہ وہ ہماری بدھی کی پروڈکٹ ہے ہماری بدھی میں اس سے زیادہ نہیں آسکتا اگر میں ایک پتیلہ لے کر کے جاؤں اور اس پتیلے کے اندر دو کلو دو داتا ہے تو تین کلو نہیں آسکتا اس میں سے تو اس لئے اس دو کلو کو ہی میں ست مانوں گا جہاں تک میری بدھی ہے تو اس لئے کہتے ہیں جو الف بدھی کے آدمی ہیں ان کے لئے سگن برہم بھی ست ہے اور جو logical thinking reason جن کا بہت اوپر ہو گیا ہے enlightened leg ہیں ان کے لئے وہ اندھ ہے تو ہماری فلوسفی دونوں کو مانتی ہے اور جب دونوں کو مانتی ہے فلوسفی تو ہماری فلوسفی ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو کسی بھی نام سے پکارو all names are his names سارے نام اسی کے نام ہیں وہ ہماری بدھی دوارہ پرگٹ ہوئے ہیں اس کا نام کوئی نہیں ہے ہماری بدھی اسی نام سے جان سکتی ہے ہماری language جو ہے ایسی جس کو اسی نام سے جان سکتے ہیں اور نہیں جان سکتے تو اس لئے ہم بھگوان کو دونوں روپ میں ہماری فلوسفی مانتی ہے اور چونکہ دونوں روپ میں مانتی ہے سگن بھی اور نرگن بھی اس کا مطب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکم سد وپرہ بہودہ بدنتی ہے ست تو ایک ہی رہے گا دو اور دو چار ہوتے ہیں یہ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا لیکن دو کرسی اور دو کرسی چار ہوتی ہیں یہ کرسی والا یہ کہہ گا جو فرنیچر والا کہہ گا دو کرسی اور دو کرسی چار جو ہوتل والا کہہ گا دو روٹی اور دو روٹی چار تو وہ دو روٹی کے ساتھ جو لگا رہا ہے پریڈکیٹ وہ اپنی بدھی کی کیونکہ ہوتل کا کام کرتا ہے اس لئے وہ روٹی کو ہی جانتا ہے کرسی کو جانتے ہی نہیں تو ایسے لوگ جو ہیں جو یہ جانتے ہیں وہ اس کو بہودہ بدنتی بہت طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں وہ طریقے بھی انتھ ہیں ان کے جس طریقے سے کیونکہ بدھی ہماری ایک سی بدھی نہیں ہے کسی کی کیسی بدھی ہے کسی کی کیسی بدھی ہے تو ہر آدمی اس کو اپنے بدھی جا کی رہی بھاونا جیسی پربھو مورت دیکھی تین تیسی کہتے ہیں ہماری فلوسفی کیا ہے کہ آپ کی چنتن شکتی جیسی ہے آپ کی چیتنا جیسی ہے آپ کو اس چیتنا کے حساب سے وہ انتھ بھاگوان جائے اسی روپ سے دکھائی دے گا تو آپ نے اپنی چیتنا کو ایک کتاب میں لیمیٹیڈ کر کے کر دیا بھاگوان لیمیٹیڈ نہیں ہوتا آپ کی چیتنا یہ دکھائے گی کہ یہاں تک ہماری چیتنا لیمیٹیڈ ہے ہم اس سے اوپر سوچ ہی نہیں سکتے لیکن ہمارا گوڑ برہم جو ہے اس سے بہت اوپر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیتنا کے پرکار ہیں ان سب چیتنا کے پرکاروں کو تم نے ایک ایک روپ بنا دیا اور ہمارے یہاں کہا گیا کہ یہ روپ جو کہا ہے بھپرہ بہودہ بھجانتی یہ بھپروں کی بھدھی نے اپنی اپنی بھدھی کے حساب سے اس کا کیا کیا نام رکھا ہے کرشن کو ان کی ماں کہتی تھی گوپ رڑکیاں سکھیاں کہتی تھی مادہ نند بابا کوئی کہتے تھے گوپال تو اپنی اپنی انبھو اور اپنی اپنی بھدھی کے حساب سے وہ الگ النام رکھتے تھے لیکن کرشن ایک یہ ہے تو وہ ستھ تو ایک یہ ہے ستھ کو الگ الگ ہم نہیں مانتے ہیں ہمارے ہاں ستھ کو الگ الگ نہیں مانا گیا ہندووں کا گوڑ مسلمانوں کا گوڑ عیسائیوں کا گوڑ یہودیوں کا گوڑ جینیوں کا گوڑ گودھوں کا گوڑ یہ الگ الگ اتنے گوڑ نہیں ہیں یہ سارے گوڑ سارے ایک ہی ہیں ان کا نام ہے برہم برہم مینز اور برہم کیا ہے تو کہتے ہیں وہ آنیر بچنی ہے لینگویج is limited اس لینگویج میں وہ unlimited نہیں آسکتا اس لیے لینگویج کے حساب سے اس کو ورنان کرنا بڑا سمب بھی نہیں ہے ہمارے ہاں سارے لوگوں نے یہی کہا ہے جو ویدانت کی بات ہے ویدانت تو بہت بڑا درشن ہے سینکڑوں کتابیں ویدانت پر لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے ویدانت پر یہی کہا ہے انیر بچنی ہے انہوں نے کہا کہ جب اس کا برہم کا گھان ہوتا ہے تو بانیو ہنسہ مان سروور پایو تال تلیہ کا ڈولے جب من مگن بھائیو تو کاب بولے ویدانتی بولے ویدانتی بولے کبیر کہتے ہیں کہ جس ہنس کو مان سروور مل جائے جو انتیم لکش ہے تو کہتے ہیں وہ پھر ادھر ادھر نہیں جاتا وہ مان سروور میں لین ہو جاتا ہے رک جاتا ہے تو اسی طرح سے جب من مگن ہو جاتا ہے جب من میں وہ کسکے ہو جاتی ہے تو پھر وہ بانی سے بول نہیں سکتا ایک دو نہیں ہمارے سیکنوں ویدانتیوں نے اسی بات کو کہیے تنسیدار جی نے اور طریقے شکا ہے رام کو ورنن کرنے کے لیے انہوں سیتہ جی نے سہیلیوں کو بیجا کہ مجھے بتاؤ رام کیسے ہیں تو سہیلیاں گئی ہیں ویدانت کی بات ہو رہی ہے تو سہیلیاں وہاں دیکھنے کے لیے گئی ہیں اور سہیلی آ کر کہنے لگئی ہیں کہ سیتہ کیا بتا ہے ہم بتا نہیں سکتے انہوں نے کہا کیوں گور شام کی مجھات بکھانی ایک کالا ہے گورا ہے بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں ایک کالا ہے ایک گورا ہے تو کہتے کیسے کہتے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ گرا انین جو گرا جو ہے یہ بتانا چاہتی ہے ہماری بانی بتانا چاہتی ہے ہماری لینگویج اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہے پر لینگویج نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں بانی نے تو دیکھا ہی نہیں اس کو گرا نے تو دیکھا ہی نہیں اس کو تو جو گرا کیسے بتائے گی اس کے بارے میں اور جنہوں نے آنکھوں نے دیکھا ہے ان آنکھوں کے بانی نہیں ہے جتنے سنت ہیں ویدانتی ویدانتی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بانی نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں انیر بچ نہیں ہے ہم نے اس کا جان کیا ہے تو اس کو اور بھی ہزاروں سنا ایک دونے ویدانتی ہیں جیسے گروہ نانک دیو جی نے گروہ نانک دیو جی نے کہا جیسے گونگے کا گوڑ ہے گونگا جب گوڑ کھا لیتا ہے تو اس کے سواد کو بتا نہیں سکتا کسی کو کوئی کہ گونگے نے گونگا کہنے لگا کہ بہت میٹھا بہت میٹھا کیونکہ وہ بول نہیں سکتا بھاشا نہیں تو لوگ جب دیکھیں گے گروہ کا سواد بتا دے تو سواد گڑ گڑ کرے گا بتائے گا نہیں تو کہتے ہیں ویدانت والے کہتے ہیں کہ وہ ارانت جو ہے وہ تو گونگے کا گڑ ہے اس کو انوہب تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ورنن نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں ہمارا برہ مجھے اس کو ورنن تو نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ویپرا بہودہ وزنتی جو ویچارک ہیں جو سوچنے والے ہیں جو تفسیہ کرتے ہیں جو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ اپنی بدھی کے حساب سے جتنا ان کے لوٹے میں جل ہے یا جتنا ان کے برطن میں سامرت ہے اتنا ہی وہ اس سے گرہن کر سکتے ہیں ساگر کوپ تڑاگلوں بوند ادھک نہ پائے تو ہمارے ہزاروں ویدانتیوں نے الگ الگ دھنگ سے اس بات کو کہا ہے ویدانت ایسا درشن ہے کہ ایک دونے سینکڑوں آچارییں ویدانت کے ہوئے ہیں اور سب نے ایک ہی بات کہی کہیے کہ وہ ایک سکتا ہے لیکن اس کو ہم برنن نہیں کر سکتے کہ وہ ایک کیا ہے اس لئے ویپرا جو ہیں ان کو ادھکار دے دیا گیا ہے ویدانتی کہ جتنی جتنی جیسی جیسی بدھی اور جیسی جیسی جیسے تنسیدہ جی بھی ویدانت میں کہہ رہے ہیں کہ جا کی رہی بھاونا جیسی جتنی آپ کی بدھی ہے اور جتنی آپ کی رچی ہے اور جتنی آپ کی تنسی ہے جو آپ کا بچار ہے تو اس کے حساب سے پربو مورد دیکھی تنتیسی اس کو وہ انت اسی طرح دکھائی دیتا ہے اور وہ اسی طرح نام رکھا سمجھتا ہے کہ یہی میں نے سب کچھ کہہ دیا یہ اس کی سنکچ درشتی جیسے ہے تو کہتے ہیں میرا وشار بہت ہے کیونکہ ہندو دھرم کے بارے میں بہت وشار ہونا نکا ہے کہ میری فلوسی بڑی وشار ہے تو ابھی یہاں سے وشارتہ کی طرف چلے ہیں ہم بھی سارے وشارتہ کو ایک دن میں اپنے اندر نہیں بھر سکتے کیونکہ ہماری بدھی بھی بڑی لیمیٹیڈ ہے ہمارے ہردہ بھی بڑی لیمیٹیڈ ہے تو ایک دن میں کیسے بھر لیں گے لوٹے میں اگر پانی ایک کلو آتا ہے تو چار کلو کیسے بھر لیں گے اس لئے ہم دھیرے دھیرے بھریں گے اس لوٹے کو کروار بھرتن لائیں گے اس لئے بڑا بھرتن لائیں گے اس لئے بڑا بھرتن لائیں گے تو جا کے بھر لیمیٹیڈ کی فلوسیٰ پتہ لگے گے موسیقی موسیقی